السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے ہم بھی یہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے فرینڈز آج مجھے بہت سارے کام تھے تو میں نے کیا کیا ہے صبح آج میں سو ہی نہیں بچوں کو یوزیلی سکول بھیجنے کے بعد دینا میں سو جاتی ہوں اور میں ساڑھے نو دس بجے کے بعد ہی اٹھتی ہوں پھر بس ایسیل جو روٹین کے کام ہوتے کبھی کچھ نہ کچھ کوکنگ ہوتی ہے پھر ازان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے ہوئے ایک بچ جاتے بس شاور بغیرہ لینا نہانا از یوزیل نماز پڑھنا روٹین سیٹ ہی ہے تو آج کیا کی میں نے سو ہی نہیں کیونکہ مجھے دو تین کام کرنے تھے میں نے سوچی تھی لانڈری ڈال دو کیونکہ صبح ہی میں نے شیٹس چینج کر دی جیسی ازان اوڑ گیا تھا نا تو میں نے لی پہلے میں شیٹس چینج کر لوں اور اس کے پہلے میں نے کیا کیا تھا شیٹس چینج کرنے کے پہلے میں کچھن میں جا کے میں نے آٹا گوند کے رکھ دی تھی فریج میں تاکہ اچھی طرح سے آٹا گوند آ جائے تو سیٹ ہو جاتا ہے نا ہزبن کے لیے آج روٹی بنانا تھا تو بس تھوڑے رائز بھی تھے تو صرف تھوڑے س آٹا میں نے گوند کے رکھ دیا تھا کہ پانچ چھے روٹی بن جائے تو ان کو دونوں ٹائم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے لانڈری لگا دیا ہے ازان کو بھی برش کرا لیا تھا میں نے اور جب میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتی تو ازان بھی ہے نا پھر واش رو میں میرے ساتھ ہی رہتا ہے تو یہاں پہ تو وہ واش بیسن کے پاس کھیل رہا ہے یہ بچوں کو اتنا زیادہ پانی پسند آتا ہے نا جب بھی واش رو میں چلے جاؤ نا کچھ بھی کام کرنے سے تو وہ پہلے ہی جا کے جو واش بیسن ہے نا اس کا ٹائپ اوپن کر لیتا اور پانی سے کھیلتے رہتا ہے اور اس کے ڈیڈی نے کلی فش ٹینک کلیم کیے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے پیبلز اور یہ سارے روکس ہیں جو بھی چھوٹے موٹے یہ فش ٹینک کا ہم لوگ جب ہی چینج کرتے نا تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کرتے رہتے نا تو یہ سارے پیبلز ہم نے یہاں پہ رکھ دیئے تھے ہس بڑ نے واش کر کے رکھ دیئے تھے اس ٹرینر میں تو یہ جب بھی اس کا دو سے تین ٹریپ ہو گیا ابھی صبح دو بار میں آ چکا یہ واشوں بھی کرانے جب میں اس کو لے آتی ہوں تو یہ یہاں پہ کھیلتا ہے کمپلز ہری ہے اس کو اتنی مزار یہ نا وہ کافی کوشش کر رہا ہے اس ٹرینر میں پانی بھرنے کی لیکن وہ چھنی ہے نا تو کیا اورہا پانی نکل چھوٹے اور وہ سوچ رہا ہے یہ مگ کی طرح بھر کیوں نہیں رہا ہے ہمیشہ وہ مگ لیتا ہے یہ وائٹ والا اور ہمیشہ پانی بھر بھر کے نا اس میں سے وہ کھیلنے لگتا ہے پانی بچے لوگ یہ ایج ہی ایسی ہے نا واتر سے سینڈ سے یہ ایج ایسی ہے نا کہ ان لوگوں کو بڑا مزا تھی ہے تو واتر پلے کرنا اس کو بڑا پسند ہے تو میں تھوڑا سو سے تھوڑی سی دیر کھیلنے دیتی ہو جب تک کہ میں لانڈری کر دوں تو پھر یہ نا یہ دور بن کرنے نہیں دیتا واشروم کے باہر کھڑے رہے کے کنٹینوسلی نوک کرتے رہے گا اوپن 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 اس طرح سے کھڑا رہ کے بولتے رہے گا کہ ممی ڈور کو اوپن کر دوں اینیویز پھر یہاں پہ ٹی وی لگا کے دیتی تھی میں نے اس کو اور میں نے چائی بھی رکھ دی تھی بنانے بس بریکفرس وغیرہ ہم دونوں کر لے گے یہاں پہ میں شیٹس لگانے لگی ہوں بچوں کے بھی روم میں نہ چینج کرنا تھا جب میں پلاننگ کرتی اس طرح سے دونوں ہی شیٹس نکال کے لانٹری کر لیتی تاکہ on the spot ہو جائے جماں نہ ہو کیونکہ ویسی گھر کے کپڑے پھر سکول کے کپڑے اس طرح سے ٹاولز وغیرہ کافی ہو جاتے تو ڈیلی کا ڈیلی واش ہو جائے تو ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہے کہ میں جماں کر کے کر دیتی ہوں جب کچھ مطلب ڈاک کلرز ہے تو پھر ایک طرف میں سارے ڈاک رکھ دیتی ہوں گارمنٹس پھر ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں یہاں پہ میں نے اسے ٹوئیز دے دیا ہے سوفا اس نے خود خسکا لیا ہے ابھی تاں سمارٹ ہو گیا ہے نا ادر سے ادر پورا سوفا خسکاتے رہتا ہے ایک جگہ پہ آپ کو سوفا کا بھی دکھے گا ہی نہیں ہمارے گھر میں اس طرح سے یہاں سے وہ پوش کر لیتا ہے کیونکہ نیچے ٹائل سے نا دیکھ سکتے ہو فرینڈز یہاں پہ بھی میں نے دوسرے بھی روم کا سب کلیننگ کر لی ہوں اور لانڈری لگا دی ہوں تو کپڑے تو میں نے سارے تائی کر کے رکھ دیئے وہ ایک طرف کبر میں اب بس مجھے کیا کرنا ہے کہ جیسی لانڈری ہو جائے کہ بس مجھے سارے کپڑے فیلا لینا تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے یہاں پہ پھر میں شاور لے لی ہوں میں نے پورا کام کر کے بچوں کو بھی میں نے نحلا دیا ہے بچے لوگ نے کھانا بھی کھا لیے یہ دوپیر کے بعد کا ویڈیو ہے کیونکہ ہزبن کو لیٹ ہزبن لیٹ ہی آتے نا ساڑھے تین چار بچ جاتے ہیں ہرشان کے آنے کے بعد تو کھانے میں میں نے بنایا تھا انڈا مسالہ میں نے پانچ سے چھے انڈے کا انڈا مسالہ جو میں بناتی جو میرے بچوں کا بھی فیوریٹ ہے بس میں نے وہ بنا لیا تھا کہ بچے روٹی سے کھا لے گئے تو میں نے چار پانچ روٹی صبح بنا لی تھی اور یہ تین روٹیاں بھی بس ہزبن کے لیے بنا رہی ہو کیونکہ کنفرم نہیں ہوتا نا نہیں آرہے تو پھر میں سیلے نہیں بناتی کیونکہ ابھی یہ انڈیا کا آٹا بھی نہیں اور یہاں کا آٹا مجھے ٹھیک بھی نہیں لگتا اتنا زیادہ بنا کے رکھ دو نا ایک دم کڑک سی پاپڑ کے جیسی ہونے لگتی فیل روٹیاں تو جب پتا چل جائے ہزبنڈ آرہے تو بس میں گرم گرم روٹیاں بنا دیتی کیونکہ کبھی کبھی گرم گرم ہی کھا لے پہلے سے بنا کے کچھ مطلب نہیں ہے ہاں انڈیا کا جو آٹا ہے وہ کتنی بھی دیڑ تک ہم بنا کے رکھو نا ہم ہمارے ہاں کے سامنے ہی چکی میں دیتے پیش آتے تو پتا ہوتا ہے نا ہم کون سا گیم ہو دے رہے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اپنی کنٹری کا اور گلف میں رہنے سے یہ سب ہم چیزیں مس کرنے لگتے تو بس کہ یہاں پہ روٹی بنا دوں گی اور میرے حجبنڈ آ گئے تھے تو میں نے ان کو خانہ دے دیا تھا آتے آتے پہ ان کو چار ساڑے چار ہو گیا تھا تو میں نے کیا کی تھی شام میں میں نے کوکنگ سٹارٹ کی تھی نیکس ڈے کی یعنی کل سوپے خڑے رہے کے زیادہ مگجماری نارے بنانا نہ پڑے اتنا زیادہ گرم ہو رہا ہے کچن میں اتنا ہوتے فرینڈز کے کوکنگ کر کے رکھ رہی ہوں اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں زیادہ ویڈیو نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں ڈیلی کنٹینیوزلی کوکنگ کری نہیں رہی ہوں دو ٹائم نہیں کر رہی ہوں بلکل اور ڈیلی ڈیلی بھی نہیں کر رہی ہوں تو میں ایک سے دو آئیٹم منا لیتی ہوں ایک دن میں کہ اگلے دن بھی چل جائے بار بار کچن میں کھڑے ہوئے نہیں جا رہا کنٹینیوزلی مطلب اتنا زیادہ ہیٹ ہے نا کہ بچے بھی بلکل ابھی کچن میں پھٹکتے نہیں ہیں ورنہ بار بار آتے رہتے ہیں ممہ کیا کر رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے فرینڈز انڈا مسالہ تو یہاں پہ دو سے ڈھائی انڈے کا سمجھ لیجئے بچا ہے میں نے پانچ یچ کے بنایئی تھی تو الحمدللہ مچاروں کا ہو گیا تازے گزان ارشان میں ہم لوگ نے کھا لیے تھے اور یہ ہزبن کے لئے انڈا مسالہ بچا ہے یہ تین چھپاتیز میں نے بنا لیا ہے اولیوال تھوڑا تھوڑا سا میں نے سپری کر کے بنا لیا ہے تاکہ تھوڑی سی سوفٹ رہے ایک دم ڈرائی بناو تو یہاں کے آٹے سے روٹیاں سکت لگنے لگتی پھول در کے بعد تو میں نے سوچی تھوڑی سی خنڈی ہو جائے کبھی بھی فوائل میں گرم گرم چیزوں کو نہیں لپیٹنا چاہے کیونکہ یہ آلومینیوم ہوتا ہے بلکل ہیلتھ کے لئے اچھا نہیں ہوتا یہ نہیں سوچنا گرم رہے گی کر کے میں نے باندھی نہیں روٹی تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی یہ فرینڈ پھر میں نے اسے آلومینیوم فوائل میں لپیٹ کے رکھ دیو کیا ہزبن آئے گے تو یہ کھا لے گے اور میں نے سٹارٹ کر دیا تھا کوکنگ اس میں میں بنانے لگی ہوں کیمہ چنے کی ڈال زیادہ پتلا نہیں ہوگا زیادہ ٹھک نہیں ہوگا سیمی ہوگا شوربے ٹائپ ایک دم بھی نہیں کر رہی ہوں میں کیونکہ نیکس ڈے کے لئے میں نے سوچ کہ میں کیا بنا ہوں پھر مجھے ایسا تھا کہ میڈ کیمہ بنا لیتی تو ارشان اور ازک کو بھی ہو جائے سوکھا کیمہ ان لوگ چنے کی ڈال اندر آتی تو بلکل کھانا کھاتے نہیں تو میں ایک ساتھ پورا ڈال دیا یہ کیمہ اور اسے میں پہلے بھون لوں گی اچھی طرح سے کیمہ کو پہلے اوائل میں بھون لینا میں کیمہ کو ڈال دیا اس میں اور یہ مکسر میں مطلب جو ہم لوگ بچری سے لیتے نا تو یہ مشین کا کیمہ ہاتھ کا نہیں ہے پہلے پہلے نمک ڈال دیا 1 ڈی سپون گرم مسالہ ڈال ڈال ڈی ڈی خوش ڈھنیا پاؤوڈر ڈی 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 اور لسن کے پندرہ سے بی جو ہے یہ ہے لسن فرنڈز فریش گارلک یہ میں یوز کر لوگی اور یہ ساری چیز کو میں پیوری کر کے پیسٹ بنا لوگی تاکہ اس میں اچھا سا پیوری آئے کبھی بھی ٹاماتر اور جو پیاز ہے پیسٹ بنا لوگے تو موں میں دردرہ اچھا نہیں آتا ورنہ ایک عجیب سا ہے نا فرنڈز موں میں پیاز 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 آتی اگر اجیب لگتا ہے پھر اچھا بھی نہیں لگتا تو اب دیکھ سکتا بھنا اچھے سا زبردستی میں یہاں پہ کر لوگی اس میں میں بھنا کچھ بھی ڈالا نیا اگر میں ڈال دو گی نا تو اس کا نا تھوڑا سا ھلدی ڈال 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 مجھے کیمے کو اس لئے ڈیریک میں یہ پہ پیسٹ ڈال دیا ہے جار کو تھوڑا اچھے سا بھوش کر دینا تاکہ کچھ بھی ویسٹ نہ ہو اس میں اچھ طرح سے بھون گی دو بار میں ڈھاک ڈھاک کر ہوگی اور flame ہے medium to high بلکل slow flame میں اس کو نہیں کر ہوگی ورنہ ڈال کافی پانی پانی چھوڑے گا اور یہ دم liquid liquid ہو جائے گا بہت پانی پانی ہو جائے گا کھیما بھی اچھا بارک ہے ماشین کا تینشن نہیں جلدی جلدی کوکو ہو جاتا ہے ہاتھ کے کیمے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا اور ہم یہاں پہ ماشین کا کیمہ کروکے لے لیتے کبھی کچھ من ہوتا کباب کچھ تو پھر اس کو بول کے بندے سے پھر ہاتھ پھر دال سکتا اور بلکل پانی کو گرم ڈال نہ ڈال نہ ڈال ڈال جو نورم ٹیمپریچر کا پانی ڈال ڈال گرم پانی ڈال ہوگے تو کوکی پروس آپ کا stop ڈال اس طرح سے فریم ڈال اوپر آ چاہیئے یعنی آپ کی گریوی ڈن ہے ڈس منٹ لگ گئے تھے کو کھونے میں اور اوپر آ چکا ہے میں اس میں سے تھوڑا کی مان نکال لیا ہے اور یہ ہے بھیگی چنے کی ڈال میرے پاس دال بھیگی بھیگی تھی میں بھیگا کے فریج میں رکھ دیتی سٹور کرنے تاکہ اس کرنے اگدم بیکاری لگتا اس طرح چنے کی ڈال کو کی میں ڈال کے میں دے دیتی ہوں یہ سوکھا کی مات سیمی آپ دیکھ سکتے ہو اسے بھی میں نے نکال لیا ہے بس یہ آج کا ویڈیو اور چنے کی ڈال سالن ہم کل کھا لے گے امید کرتی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو ضرور میرے چینل کو فرنڈز لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتی ہو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ